اگر وہ اپنے بالوں کو اور ناحن کو نہیں کٹے گا کب چاند نکلنے کے بعد تو اس کو اللہ رب العزت انشاءاللہ دہرہ عجر دیں گے پہلی بات اور جو قربانی نہیں کرنا چاہتا جو قربانی جس کے پاس نہیں ہے سکت نہیں ہے طاقت نہیں ہے وہ بھی اگر چاند نکلنے سے پہلے پہلے بال اور ناحن تراش لے تو قربانی کے دن جا کے کٹے گا تو انشاءاللہ وہ بھی عجر و ثواب میں شریک ہو جائے گا پہلی بھی ہے دس ایام افضل الایام ہیں ان میں کہا گیا سبحان اللہ صرف سبحان اللہ بات سمجھ کے جانا ہے صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ولا حولہ ولا قوتہ اللہ بلہ کوئی بھی ذکر صرف یہ کہہ دیا کسی بندے نے یہ دس دن شروع ہوئے بندہ اپنے گار میں بیٹھا ہے اور کہہ رہا ہے سبحان اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ اس دن میں کیا گیا نیکی کا عمل جہاد فی سبیل اللہ سے بھی افضل ہے جہاد فی سبیل